نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک آپ کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے آج ہم بات کریں گے خواب میں ڈال کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں ڈال دیکھنا ڈال کھانا ڈال مسور یا ڈال ماش دیکھنا دال کو کھانا ڈال ضائع کرنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں ڈال دیکھنے اور ڈال کو کھانے کے حوالے سے خواب میں ہر قسم کی ڈال دیکھنا دنیا کی جد و جہد کوشش اور محنت میں مصروف ہوگا لیکن کامیابی اس کے قدم چومے گی خواب میں پکی ہوئی ڈال ماش دیکھنا تھوڑی خیر پر دلیل ہے خواب میں کچھی ڈال کھانا غم اور پریشانی کی علامت ہے خواب میں لوگوں میں ڈال کو تقسیم کرنا غموں اور پریشانیوں کے ختم ہو جانے کی دلیل ہے خواب میں پکی ہوئی ڈال ماش کھانا عزت اور سکون حاصل ہونے آرام و راحت پانے کی علامت ہے خواب میں ڈال مسور کی دیکھنا غم اور دکھ کی دلیل ہے یا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جانے افسردگی اور پریشانی کی علامت ہے خواب میں ڈال مسور کی کھانا اگر کچھی دیکھے تو غم اور دکھ کی دلیل ہے اگر پکی ہوئی دیکھے اور کھائے تو جھگڑے اور فساد کی علامت ہے خواب میں ڈال کو ضائع کر دینا یا ڈال کو گرا دینا رزق کی بے قدری اور تکلیف کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ فر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورسائب نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا عن العمد للہ رب العالمین